جب ہمارے جیب میں پیسے نہ ہو تو بہت مشکلات ہوتی ہیں اور ہمیں دوسرے لوگوں سے ادھار پیسے لینے پڑتے ہیں تاکہ ہم ٹھیک سے اپنی زندگی گزار سکیں بلکل اسی طرح جب ہمارے ملک کے دجوریاں خالی ہو جاتی ہیں تو ملک کو بھی پیسے ادھار لینے پڑتے ہیں دنیا کے سارے ملک اسی طرح کرتے ہیں جب ان کے دجوریاں خالی ہو جاتی ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے ان ملکوں پر کروڑوں اربوں روپے کا کرز ہو جاتا ہے آج کی اس ٹیڈیو میں ہم آپ کو ان ملکوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ کرز ہے تو کرز کے معاملے میں پانچویں نمبر پہ آتا ہے جاپان ایڈیا کے لحاظ سے جاپان چھوٹا ہے لیکن آبادی بہت زیادہ ہے تقریباً بارہ کلور سے زیادہ آبادی ہے جاپان کی جاپان نے چار پوائنٹ ستیر ٹریلین کا کرز لے رکھا ہے جاپان سب سے زیادہ کرز صرف امریکہ سے ہی لیتا ہے اس کے بعد دوتھے نمبر پہ ہے جرمنی مرسیڈیز آڈی اور ایڈی جاس جیسی کمپنیاں جرمنی کی ہیں یورپ کی آبادی تقریباً آٹھ کروڑ تیس لاکھ ہے جرمنی نے تقریباً پائی پوائنٹ سیونٹی تھری ٹریلین کا کرز لے رکھا ہے اس لحاظ سے ہر جرمن انسان پر پچاس لاکھ روپے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے فرانس فرانس کی آبادی تقریباً چھ کروڑ ہے اور کرز کی بات کریں تو فرانس نے 6.5 ٹریلین کا کرز لے رکھا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہے یوکے ایڈیا کی لحاظ سے یوکے بڑا ہے اور آبادی بھی کافی زیادہ ہے یوکے نے 8.1 ٹریلین روپے کا کرز لے رکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کرز میں ڈوبا اور ملک ہے یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ امریکہ کی ٹوٹل آبادی 32 کروڑ ہے امریکہ نے تقریباً 25.4 ٹریلین ڈالر کا کرز لے رکھا ہے اور ہر امریکن انسان پر 8 لاکھ روپے کا کرز ہے تو یہ تھے پانچ ملک جو سب سے زیادہ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں